بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو شاہ فور آج میں بنا رہی ہوں نینڈوز اوریجنل پھری پھری چکن ونگ سب سے پہلے ریڈی ہو رہے ہیں نینڈوز ساوس میں نے یہاں پہ تین کشمیری تلہار مرچ لے لی ہیں اور انہیں گرم پانی میں سوک کر لیا ہے ٹین ٹو ایلیون کلوز کارلک ون سمال ہنیان لیمن کا میں نے صرف ییلو پارٹ اس کو میں نے کرش کر لیا ہے اس کے چھنکے کا وائٹ پارٹ نہیں لینا ہے اور پھر اندر سے اس کا سرف پلپ لے لیا ہے سنسار آئل 4 to 5 ٹیبل سپون ونگر اور جو میں نے لار میرچ کرن پانی میں سوک کی تھی یہ ریال ہوں گی بلینڈر کے اندر 1 ٹی سپون مکس ہرپ 1 ٹی سپون سالٹ تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بلینڈر کر لیا ہے بلینڈر اکنی دہتا کرنا ہے کہ آپ کا سوس تھک ہو جائے اب میں بناوں گی نینڈوز کالسلو اس کے لیے میں نے کیبیج کو بلکل باریک چاپ کر لیا ہے کیرٹ کو بلکل باریک چاپ کر لیا ہے 3 to 4 ٹیبل سپون میونینز لی ہے اور 2 ٹیبل سپون میں نینڈوز سوس ڈال کے مکس کر لوں گی اب چھلتے ہیں ونگز کی طرف سب سے پہلے ونگز میں لگاؤں گی پیپرکا پاور 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاور 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون جنگری پانک پاور 2 ٹیبل سپون نینڈوز سوس تمام چیزیں جال کے مکس کرنے کے لیے اور اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے ایک گھنٹے تک رکھ دوں گی مرینیٹ جتنا زیادہ ٹائم دے گا اتنی اچھے ونگز کندے ٹیسٹ ہائے گا میں پہلے ونگز میں تمام سپائسز لگا کے مرینیٹ کر لیا تھا اور پھر میں نے سوسیز بنائی ہیں ساری اچھا خواہ سا ٹائم ہو چکا ہے میری رنگز کو مرینیٹ ہوئے اب میں گریل پین میں تھوڑا سا آئل لیا میں سن آئل یوز کر رہی ہوں میں ٹو ٹی 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 ڈیگری پہ 10 minutes اور ہمیں ونگز کو 200 ڈیگری پہ 10 minutes کے لیے بیک کروں گی دیکھئے بیک ہو چکے ہیں کتنے خوبصورت اور کتنے مزیدار بنے ہیں بہت پیارا کلر آ رہا ہے ٹیسٹ میں بھی اس سے زیادہ مزے کے بنے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار لینڈوز اوریجنل ونگز بنے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کامنٹ باکس میں شیئر کیجئے گا کیسے بنے ہیں دیکھنے میں جتے پیاری لگ رہے ہیں ٹیسٹ میں اس سے زیادہ مزیدار بنے ہیں ایسے بھی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ